بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا آپ دوستوں نے اسے غور سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں چار باتیں ہوں گی یقیناً مومن ہوگا اور جو شخص تین باتوں پر ایمان لائیا اور ایک کو چھوڑ دیا بلا شبہ وہ کافر ہوگا اس بات کی شہادت کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پہلی بات یہ ہے دوسری اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اور یہ کہ مرنے کے بعد اس کو ضرور اٹھایا جائے گا اور اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لائے کنزل عامال میں ہے یہ وہ چار باتیں ہیں ایک اللہ پر ایمان کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا تیسے نمبر پر کہ مرنے کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا اور میرا حساب کتاب ہوگا اور چوتھی بات تقدیر پر ایمان لانا اگر ان چاروں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ بلا شبہ وہ کافر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائے ہیں میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ ان چاروں باتوں پر مکمل طور پر ایمان لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ